بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگو اور بھائیو گدشتہ جمعے میں بلکہ اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ حجرت نبیوی کے اوپر مختلف آناوین کے تحت مختلف باتیں آخر سامنے آ رہی ہیں ابھی دو جبے پہلے آپ نے سنا تھا کہ حضرات انسار نے اس دین کو فروغ دینے کے لیے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کس طرح کی انتھرک پوششیں کی اور کس طرح کی قربانیاں پیشنی تک تھے اس سے پہلے والے جمعے میں آپ نے مہاجرین کے قربانیوں کا تذکرہ سنا تھا اب ان ساری قربانیوں کے تذکرے کے پاس نمبر آتا ہے اپنی قربانیوں کے پیش کرنے کا جب ہم نے اپنے بزرگوں اور اپنے اصلاح اور اپنے پیشنوں کے متعلق جب باتیں سنی کہ اللہ نے جو ان کو عزت عطا فرمائی تھی وہ اسی لیے تھی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ یکسر قربان ہو گئے ہیں اسی محبت ہی کے نتیجے میں انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیادی ملتی ہے جب یہ اصول محقق ہو گیا اور تیہ ہو گیا تو پھر لازمی طور پر ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہوگی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنائیں اور حصد فاقت جتنی اپنے اندر پنجائش ہے اس طرح کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کریں اس کے دین کے لئے اپنے تین جو قربانی ہو سکتی ہے اس قربانی کو پیش کریں اس میں فصابقت ہو اس میں دوسرے سے آگے پڑھنے کا جذبہ ہو اور حدیثت یہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فرض کرنا ایک ذمہ داری ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں یہ سرسری چیز ہے کہ محبت اگر اللہ کی اور اللہ کی رسول کی اور نہیں کی توبی تھی یہ ایک سراسر غلط فہمی محبت محبت الہی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت فرض اور لازم ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا حضرگو اور بائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص مسلمان محبت نہیں ہو سکتا محبت نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نصید اس کے بچوں سے اس کے والد سے اور اس کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں سے ہمارے والدین سے ہمارے دوست حفاؤں سے اور سارے چیزوں سے جب تک زیادہ نہ ہوگی اس وقت کی ایمان نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ وعن انہیں اسی موقع پر سن کر برمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک محبوب ہیں لیکن میری جان مقدم ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے آپ سے محبت آپ نے فرمایا ہمارا ایمان مکمل نہیں کھر کھوڑی دیر کٹولا اور کٹول کر جائزہ لے کر فرمایا ساکر رسول اب آپ کی محبت میرے دل میں میری اپنی ذات اور اپنی جان سے زیادہ ہو گئی آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا گیا آپ کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی چی من کے شاگردوں نے پوچھا تھا کس طریقے میں آپ کی محبت اللہ کے ساتھ تھی فرمایا ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے والی لینج سے ہمارے بچوں سے ہمارے دوست احباب سے اور ہماری بیویوں سے سب سے زیادہ ماباب سے مڑھ کر محبت اللہ کے رسول کی تھی یہاں تک کے ایک پیاسے کو گرمی کے زمانے میں پیاس کی کانی کی جتنی قیمت ہونی ہے اور اس کی جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت محبت اللہ صلی اللہ کی تھی یہ حقیقت ہے یہ بول نہیں تھے ان لوگوں کے یہ حقیقت تھی جس کو انہوں نے پیش کیا تھا ایک انساری عورت ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا بس وے احد تھے اور لوگ میدان خزویز میدان سے واپس آ رہے جاتے پھروں تھے اور یہ پریشان آگ میدان کافزار کی طرف میدان جنگ کی طرف آگے پڑ رہی تھی کوئی آگر ان سے کہتا کہ آپ کے بیٹے کا شہید ہو گئے کوئی اس وقت کو بیٹے کی بات رہنے دو رسول اللہ صلی اللہ کیسے یہ کون پوچھ سکتا ہے بیٹا جس کا گیا ہے اس کے بارے میں درہ توجہ نہیں وہ پوچھ کی آگے اور بڑھتی ہے خبر دینے والے خبر دیتے ہیں آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے رہنے تو رسول اللہ صلی اللہ کیسے ہیں یہ کوئی کسی بناؤنی طریقے پر ہو سکتی ہے بات دل کے ٹکڑے ہیں جن کے بارے میں خبر نہیں جا رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے دنیا سے مقصد ہو گئے آگے بڑھتے ہیں کہتے والا خبر دیتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بھی اللہ نے اس راہ میں قبول کر لیا کہتی ہے رہنے تو حضور کیسے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ 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 سے دیکھتی ہے وہ عورت اس کا بیٹا شہید ہو گیا شوہر شہید ہو گیا خائی شہید ہو گیا دنیا اجر گئی اب اس کے بعد رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو دیکھ کے وہ کہتی ہے ہر مصیبت آپ کے جیتے جیس سہل اور آسان ہے اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں اس کو کہتے محبت حضرت دعیز رضی اللہ ان کو مکہ کے لوگ باہر لے گئے ان کا طویل واقعہ ہے خرم کے اندر سے خرم سے باہر ان کو لے گئے ان کو قتل کرنے کے لئے سارے لوگوں کا چنگٹہ ہے اور سارے لوگ ایک طرف سے جمع ہو کر کھڑے ہیں آج یہ منظر دیکھیں گے کہ سونی پر ان کو چڑھا جائے گا کہ لٹک رہے ہوں گے اور ہم خوش ہوں گے تعلیہ بجائیں گے اس منظر کو دیکھنے کے لئے سیگروں انسان جمع ہیں اس وقت ابو صفیان مسلمان نہیں رہتے اس لمعنی کی بات ہے ابو صفیان ایک چکتا ہوا جملہ پوچھ آتا ایک سوال کیا تھا بتاؤ یہ کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہو اور تمہاری اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اللہ کر اس طرح سے سولی دی جائے اور ان کی کردن اُڑا جائے محمد اللہ بتاؤ تم اس پر راضی ہو کیا سوال اس نے کیا اور اس سوال کے اندر کس کون میں جذبات چھلکتے ہیں یہ اپنے جگہ پر لیکن تاجب ہوتا ہے حیرت ہوتی وہ لوگوں کے سوال کے جواب دینے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو صفیان تم یہ پوچھتے ہو کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور خلو صلی اللہ سلام کو میری جگہ پر چھلی دی جائیں سلو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلام جہاں کہیں بھی ہوں اپنی جگہ پر ایک کانٹا بھی ان کو چھپتا ہو اور میں اپنی گھر میں آرام سے بیٹھوں مجھے خدا کی پسند یہ بھی پسند نہیں تو یہ سوال کرتے ہو میری جگہ پر ان کو چھوڑی جائے وہ اپنے گھر میں آرام سے تھے یک پیت ان کو پیر میں کانٹا لگا تو یہ خدا کی قسم مجھے دوارہ نہیں ہے میں اپنے گھر میں مان رہا ہوں اور حضور کو کانٹا لگے حضور کی محبت کرتے ایسی محبت دنیا میں کسی نہیں اور وہ مسئول شقفی حضور سے ملنے گئے ابھی مسلمان نہیں ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ سلم رجوع کیا وہ پانی ہاتھ میں لیتے ہیں گرنے نہیں لیتے تھوپتے ہیں تو تھوپ ہاتھ پر لیتے ہم پورے مدد مرمت دے بہت کرتے ہیں تو کسی کی آباد نہیں اوپر ہوتی حضور کے سامنے بیٹھے ہیں تو سروں کو دیچے گیرے جیسے ان کے سروں پر چریہ پیٹ رہی تھی ایسا منظر میں نے پڑے پادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں لیکھا یہ ان سب کے اقوال ہیں جو اس وقت انہوں نے اپنے زمانے بسملی میں اور زمانے گفری کے اندر انہوں نے جو بات پہی تھی مدرگو اور بھائیوں یہ محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ آن اپنے دور خلافت میں یہ بات عجیب و غریب آت ہے ایک کام پر لگایا اپنے بیٹے کو اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ آن حضرت عبداللہ عمر اور حضرت عسامہ بن زید یہ دونوں عمر تقریبا اور ایک کام پر ان کو وقت اہم کام پر ان دونوں کو انہوں نے مفرر کیا تھا دونوں کو وظیفہ دیتے اپنے بیٹے کو حضرت عمر رضی اللہ تین ہزار سینار یا درہم جو گشت تھے اس زمانے میں وہ دے رہے اور حضرت عسامہ بن زید اللہ ہوا نے ساڑھے تین سو درہم ساڑھے درہم ہزار درہم دے پچاس پانچ سو زیادہ بڑے عدب کے ساتھ بیٹے نے اببا سے پوچھا اببا جان مجھ میں اپنے کوئی سبت نہیں تو کیوں یہ فوقیت پانچ سو درہم کے اندر جو فضیلت آکھے ان کو دی ہے یہ جو جواب دیا ہے لکھنے کے قابل زر سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا کہ بیٹے عسامہ کا بات زید حضور کی نگاہ میں اس سے زیادہ حضی تھا جو جملہ کہتے ہیں سننے کے قابل ہے عسامہ کا فالد حضرت 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 کی نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب تھا اور دوسرا عسامہ مکردہ عسامہ عسامہ نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب ہے باپ کی محبوب تھا اس سے کہیں زیادہ حضور کے پاس محبت تھی اور اس عسامہ کی محبت تمہارے مقابلے میں حضور کے پاس زیادہ تھی اس لیے میں نے اپنی محبت پر حضور کی محبت کو ترجیح دی اور اس لیے پانچ سو درہان یا پانچ سو درہان ان کو دیا گئی میری محبت دبنے کے قابل ہے اور حضور کی محبت اس قابل ہے کہ ان کو سراحا جائے اور ان کو عمرت تھا جائے اس حد تک پیدے کو مغلوب کر کے حضور کی محبت کو دکھانا اور اپنی زندگی کے اندر لاغو کرنا یہ آسان کام نہیں ہے ایک صحابی حضرت سوبان بادی ویات دوسری صحابی کا نام دیاتا یوں حضور صلی اللہ کی سامنے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے حضور صلی اللہ سلام چہرے دیکھ سمجھے کوئی پریشانی کو لائق ہے اس لیے چہرہ اترا ہوا ہے اور اداسی چہرے پر معلوم ہو رہی ہے ملال سا لگتا ہے کیا پریشان ہے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے بہت پریشان نظر آ رہے ہے کیا بات ہے اللہ کے رسول ایک اور دنیا کی زندگی میں ہم آپ کے ساتھ کسی نے کسی دریتے سے ساتھ رہتے ہیں ہم رشی اور مرافقت آپ کی ہوئی جاتی اللہ لیکن رہی رہی کی سوال دل میں اٹھا آئے جب دنیا سے آپ پردہ پرمائیں گے چلے جائیں گے تو پھر آخرت کی زندگی میں جب آپ پہنچیں گے وہاں آپ درجہ بہت بلند ہوگا ہم لوگ بہت چھوٹے سے درجہ میں ہوں گے پھر آپ کی زیارت ہمیں کہاں میں اس سے آئے گی اللہ کے رسول یہ خیال رہ رہ کے آ رہا ہے اور نی لڑ گئی اور پریشان آپ اندازہ لگائیے یہ بھی محمد کا انوکہ تیرے عجیب اللہ صرف خاموش رہے اور اسی کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر وحی ہوگی یہ اللہ اس کے رسول کی تعال کرے گا عشر کے میدان میں اور اس کے بعد کی ساری زندگیوں میں وہ انبیاء صدقین صالبین ہی کے ساتھ رہے گا سبرانے کی ضرور نہیں ہے ایسے انہوں بخ لوگوں کی محبت ان کو انشاءاللہ وہاں بھی نصیب ہوگی وہاں بھی مرافقت اور ہمیشی نصیب حضور اور آئیو حضور کی محبت لازم ہے آپ کے طریقے زندگی کو اپنانا لازم ہے فرض ہے یہ محبت تکھاوے کی حضور کی لائیوی سنتوں کو اختیار کریں حضور کی لائیوی شریعت کو اپنی زندگی میں اپنائیں حضور نے جن چیزوں سے منع دیا ہے اس چیزوں سے باز آئیں اتھا کا کلام آپ کے اوپر اترا اس کلام کو اپنی چیز سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں یہ فرض اور ناسم ہے اگر یہ محبت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس لئے ایسی محبت ہم اور آپ کو بھی اپنانی پڑے گی جن چیزوں کو حضور نے کرنے کا حفظ دیا وہ کر کے رہے اور اسی حال میں دنیا سے جائیں جن چیزوں سے حضور نے منع کیا یہی محبت کی نشانیاں محبت کی نشانیاں ہوتی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے طریقے سے تگی کو اختیار کرنا آپ نے کی جن سے منع کیا ہے یہ ہے محبت اللہ کی محبت اس لئے ہے کہ قرآن سے محبت یہ ہمارے بدرموں نے کہا اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول کی محبت نشانی یہ ہے اور رسول کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ رسول کی سنتوں سے محبت ہو ورنہ اس کے غیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں گئتا حتی اللہ سر تو رسول رسول پر حمل کرنے کی سوفی عطا برائیں و آخر دعوان آخر اللہ اللہ رسول برائیں